ڈراما سیریل تیرے بین نے پوری دنیا میں اپنی کامیابی کے جنڈے گاڑے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی رہتی تھی انہوں نے اس ڈرامے کو پیزرائی بکشی اور پیزرائی بکشنے کے بعد یہ ڈراما بلین آف یوز لیتا رہا اور اس وقت بھی یہ ڈراما اپنی پیک پر ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے اختتامی مراحل کی طرف جانے سے پہلے ایک بات ذہن شن کر لیں کہ اس وقت اس ڈرامے کی مین لیڈ اداکارہ یومنہ زیدی جو کہ میرب کا کرتار ادا کر رہی ہیں وہ دنیا کی یعنی یا پاکستان کی سب سے مہنگی ترین اداکارہ ہو چکی ہیں اور اس وقت پوری دنیا سے اورسز پاکستانیوں نے انہیں تہائف بیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور پوری دنیا سے اورسز پاکستانی وہ خواتین جو کہ ڈراموں میں انٹرس لیتی ہیں جو ڈراموں سے دلچسپ بھی رکھتی ہیں وہ یومنہ زیدی کو سپانسر کرنے کے لیے فائنانس کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں اور بار بار سوشل میڈیا پر ٹویٹس کر رہی ہیں ان کی ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کر رہی ہیں اور ایک ہی چیز کی درخواست کر رہ ہیں کہ یومنہ زیدی اپنا اڈریس دیں اپنا بینک اکاؤنٹ دیں ہم انہیں تہائف بیچیں گے ہم انہیں فینینشلی سٹیبل کریں گے ہم فینینشلی انہیں سپورٹ کریں گے اور سپورٹ اس لیے نہیں کریں گے کہ یومنہ زیدی کے پاس پیسوں کی کمی ہے سپورٹ اس لیے کریں گے کہ وہ ایک بہت کیوٹ بہت ہی دل فریب اور بہت ہی بہترین اداکاری کرتی ہیں اور ان کی اداکاری کو پسند کرتے ہوئے اول چیز پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہیں اب تہائف بیجے جائیں گے انہیں اب پیسے بیجے جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا خواہشیں لوگ پال چکے ہیں اس وقت جبکہ دوسری جانب ماضی میں اگر ہم جائیں تو ماضی میں ایک ڈراما آیا تھا صدقے تمہارے جس میں مائرہ خان نے لیڈ کردار ادا کیا تھا اور اس کے بعد مائرہ خان پوری دنیا میں مقبول ہوئی بارت میں وہ گئی شارو خان کے ساتھ پاکستانی ایکٹرس کا ایک پچندیدہ مشکلہ ہے کہ شارو خان کے ساتھ وہ کام کریں ان کے خواہش ہوتی ہے اور جن کی برکی اچیومیٹ ہوتی ہے مائرہ خان نے وہاں پر کام کیا بارتی انڈسٹری میں اپنا نام بنایا پاکستانی انڈسٹری میں اور اب وہ والی ووڈ انڈسٹری کی طرف بھی جا چکی ہیں مائرہ خان نے بھی صدقے تمہارے سے ہٹ ہوئی تھی اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنے کامیابی کے جنڈے گاڑے اسی طرح اب یمنا زیدی کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آ چکا ہے تیرے بین ڈرامے نے انہیں ایک ایسا بوسٹ دیا ایک ایسی پر ذرائی بکشی کہ آپ پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ان کے پسند کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں اور جس طرح سے سوشل میڈیا پر انہیں پیسے دینے کی آفر کی جاتی ہے انہیں تہائیف بیجے جاتے ہیں اور جس طرح سے پیار دیا جاتا ہے تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ یمنا زیدی بھی اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں میں بین القوامی انڈسٹری جو ہے ڈراما انڈسٹری فلم انڈسٹری بارتی فلم انڈسٹری اور دیگر جتنی بھی بڑی فلم انڈسٹریز ہیں وہاں پر بھی اپنی کامیابی کے جنڈے گاڑیں گی اور انہیں جو اس وقت عورسز کا پیار مل رہا ہے جس کی بناہ پر اب انہیں بین القوامی دنیا بھی دیکھنا چاہتی ہے اور شنید یہ بھی ہے کہ یمنا زیدی جلدی کسی بڑے کونٹریکٹ کا حصہ بن جائیں گی اور کسی بڑی سکرین پر بھی ہمیں نظر آئیں گی مگر اس وقت اگر تیرے بین کا ایک بات کریں تیرے بین ڈرامے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹس دیں تو یہ ڈراما اس وقت اپنی پیک پر پہنچ چکا ہے اس ڈرامے کے حوالے سے لوگوں میں سسپنس پایا جاتا ہے لوگوں میں ایک دلچسپی کا انصر پایا جاتا ہے اور اس ڈرامے میں اب میرب یعنی یمنا زیدی واپس انٹری لے رہی ہیں اور اپنے ایک بچے کے ساتھ انٹری لے رہی ہیں وہ انٹری دلچسپی ہے اور اس ڈرامے کا کہا یہ جا رہا ہے کہ اس انٹری کے بعد اختتام ہوگا اور اس کا سیزن ٹو چلے گا سیزن ٹو کو بھی دیکھنے کے لیے لوگ بہت پرجوش ہیں اور اس حوالے سے پاکستان پیپل پالٹی کی سابق منسٹر شیلہ رزہ نے بھی جو ہے اپنے خیالات کا اصحار کیا اور انہوں نے کہا کہ سیزن ٹو جاری ہو اور میں اس ڈرامے کو پہلے بھی بہت شوق سے دیکھتی رہی اس کا اختتام کیا جائے اور آئندہ بھی اسے بڑے شوق سے دیکھوں گی اور اب شنید یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ارتوگرل غازی کی طرح تیرے بن بھی شاید سرکاری سطح پر نشر نہ ہو جائی ہے اس کا جو اگلا سیزن ہوگا سیزن ٹو وہ شاید پی ٹی وی پر نشر نہ ہو جائے جسا تک اس کی پذرائی ہو رہی ہے اور جسا تک اسے سرکاری اداروں میں سرکاری آوانوں میں پسند کیا جاتا ہے اور اسے ایک چیز لگتی ہے کہ یومنہ زہدی اور وہاج علی کی جوڑی ڈرامے میں اس قدر کمال کی لگی کہ اسے دیکھنے والے پاگل ہو چکے ہیں اور انہیں مزید نائے رنگ و روپ میں دیکھنے کے لیے بھی بیتاب ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سیزن ٹو میں وہاج علی اور یومنہ زہدی کیا کریں گے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں کہ سیزن ٹو آنا چاہیے اور اگر آنا چاہیے تو اس میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور یومنہ زہدی اور وہاج علی اس برامے میں آپ انہیں کس کردار میں دیکھنا چاہتے ہیں کس رول میں دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے سیزن میں حیاء جو ہیں وہ وہاج علی کی وہ مرتسم کی بیوی ہوں یا نہیں ہوں اپنی قیمتی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن آپ کے لئے کھلا ہے آپ کے قیمتی وقت کا آپ کی سماتوں کا آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جزا دلہ